دیکھو الیکشن تو ہر ورش ہوتی ہے عددار چننے جاتے ہیں میمبر چننے جاتے ہیں تو سال کے بعد پھر آ جاتی ہے لیکن اس سال اور پچھلے سال اس ورش اور پچھلے ورش کا فرق ہے پہلے تو تھا سوچتے تھے پرمان دینا ہے لیکن اس سمیں اس ورش میں لوگ کا سب پبلک کی جو آواز ہے نا جی جو اے ہے کہ شریعہ کالتر صاحب دے ستاہتے مریادہ بچالی ہو شومنی کردارہ پرندک میردی ہوند بچالی ہو خطرے چاہے اے لوگ کا نیواز میری نہیں لوگ سمیں تے ہیں کہ اس سنستاکن قد بہت بڑا تھا اس کا لوگوں میں بہت بڑا نام ہے لیکن یہ بہت چھوٹا کر دیا گیا بونا کر دیا گیا لوگ یہ نہیں چاہتے سنسارچ بیٹھے سکھ وہ شریعہ کالتر صاحب کے اپمان کو نہیں سیہ سکتے نہیں جھیل سکتے وہ چاہتے ہیں کہ اس کا دنیا میں یہ ہی اسطان جو بنا تھا کہ اس کی دھاک جو تھی کہ یہاں سے ادیش بھی دیتے ہیں ادیش بھی دیتے ہیں دیشن ادیش بھی دیتے ہیں اور جو اوگیا کرے مریادہ کا کان کرے اس دانتوں کا قتل کرے اس کو سجا بھی دیتے ہیں یہ لوگ کا من ہے لیکن جو پشلے ورش ہوا جو کافی لمبے سمیں سے ہو رہا ان کے کاموں سے بے چین ہیں ان کے منوں میں اداسی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا سیس جو ہے نیوہ کر چل رہے ہیں سر اچھا کر کے نہیں چل رہے ہیں سو میں سمجھتی ہوں کہ آج پرک کی کڑھی ہے میمبر صاحبان جرور لوگوں کی آواز پہچان کر یہاں فیصلہ کریں گے اور ضمیر کی آواز پر کریں گے میں نہیں کہتی میرے کو ووٹ ڈالو میں نہیں کہتی کہ تامی کو ڈالو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں میں کیا سندیش دینا ہے ہم لوگوں کے پاس کیسے جانا ہے کیونکہ جو پارٹی کا پردان تنکھائیہ ہو وہ پنجاب کی سب چناب کینسل کر کے رد کر کے اور سارا دھیان یہاں دیا ہوا اس کا کیا مطلب ہے جو شرومنی کمیٹر کا پردان اس ان عدیشوں کو شریعہ کالتا صاحب کے عدیشوں سے پگوڑا ہے جو ایکٹنگ پردان شومنی کالتا پگوڑا ہے اس پر کیوں بشواس کریں گے لوگ کیوں ان کو ووڈ ڈالیں گے اس کر کے میرے کو یہ بشواس ہے کہ گررام دانس جی بلکل فیصلہ جو ہے صحیح کریں گے اور بخشش دیں گے تو میں ان کے پروسے پر چناب لڑھ رہی میرے کو رہت ہے میرے کو رہت اس لیے ہے کہ کم سو کم آج لوگ ان کو نصیتیں دے رہے ہیں کہ دو کینڈیٹ ہیں ان سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو علاقے کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے بیچار دیئے ودیشوں میں بیٹھے سکھوں نے ان کو بیچار دیئے جس کے حق میں ان کو بیچار آئے ہوں گے یہ ضرور فیصلہ کریں گے اس کی کیا بوٹ ہے اس کی تو یہ بوٹ ہی نہیں ہے فون کر کر کے ان کو ڈھا رہے ہیں فون کر کر کے ان کو کیا کہتے ہیں میمبرز کو دبایا جا رہے ہیں اس لیے میں سمجھتی ہو کہ میمبرز کو تو چاہیے نہیں تھی ان کے ساتھ بات کرنی لیکن کیا کریں ان لوگوں کو کوئی راستہ نہیں ملتا جب پھر سننا پڑتا میں نے ان کے ساتھ سکھیں کو حکر تک بھی بیردی ہوئی کئی بیردی ہوئی سکھوں کے پگڑی کا ایشو ہے کیا آپ کے پاس بھی ایسی چیزیں ہیں جو آپ اٹھائیں گے دیکھئے جو بھی بسلے ہیں ساری قوم کے ساتھ چال کر میں اس کو کام کروں گی آنے میں یہ کہنا چاہتی ہوں پہلے ہی میں آپ کے ساتھ کام کیا یہاں ہی کام کیا تم لوگوں نے میرا دیکھا ہے کہ میرا کام کرنے کے کیا سٹائل ہے میں کیسے لوگوں میں جاتی ہوں کیسے لوگوں کو سجاب لیتی ہوں یہ سب پندرہ بیس دن میں آپ کو چینج نجھ رائے گی کہ شومنی کردار پرندگ کیسے سلار کیے جا رہے ہیں آپ کو میرے